بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف شامی کبھا بہت ڈیفرنٹ اور ایزی رسیپی رمضان المبارک آنے والا ہے بنائیے اور فریز کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کا ٹائم سیو ہو سکے تو آئیے بناتے ہیں چنی کی دال لے لیں گے آدھی پیالی دو گھنٹے کیلئے بھی گھو دیں گے پھر اسے دھو کے ایک پین میں ڈالیں گے آدھا کلو بیف کا کیمہ لے لیں گے ایک چھوٹی پیاز تین جوے لہسن کے اور ایک انچ کا ادھرہ کا ٹکڑا چھیل کے ڈال دیں گے دس گول لال مرچیں ایک چمچ نمک آدھی چمچ حلدی زیرہ ثابت اور دھنیا ثابت ون ون ٹیبل سپون ایک تیز پات ایک ڈنڈی دارچینی کی تین لونگ دس کالی مرچیں تھوڑا سا جائفل جاواتری دو ہری الائچی اور ایک کالی الائچی بڑی الائچی ڈال کے دو گلاس پانی کے اڈ کریں گے اور اسے پکنے کے لئے رکھ دیں گے تو میڈیم فلیم پہ ہم اتنا پکائیں گے کہ اس کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے اور دال اور کیمہ ہمارا اچھے سے گل جائے تو یہ ٹنڈر ہو چکا ہے تو ہم اس میں ثابت جو گرمہ سالہ ڈالا تھا وہ ریموو کر دیں گے اب ہم آدھی گھڑی ہری دنیا کی اور تین ہری مرچیں لے کے چوپر میں ڈال کے چوپ کریں گے اور اس میں یہ کیمہ کا اور دال کا جو مکسچر سا وہ ڈالیں گے اور گرینٹ کر لیں گے پیس بنا لیں گے اس کے بعد ہم ایک ہنڈا لیں گے اسے پھینٹیں گے اچھے سے اور اس مسالے میں مکس کر دیں گے تو چلی آئیے کباب بنا لیتے ہیں سب سے پہلے اپنی ہتھیلی پر تھوڑا سا آئل لگائیں اور اس کے بعد کباب بنانے شروع کریں گے چھوٹا سا بال بنا کر اس شیپ میں کباب بنا کر سارے رکھ لیں گے آئل کو گرم کریں اور اپنے کباب فرائے کر لیں گلڈن براؤن ہو جائیں تو نکال کر ٹیشو پیپر پر رکھیں ایکسس آئل رموو کریں سالات اور رائتے کے ساتھ سرب کریں اسی طرح بنا کر رمضان کے لئے فریز کر لیں تاکہ آپ کا ٹائم بس سکے ہماری ویڈیو پسند ہے تو ضرور لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تھانکیو ویڈیو مال چلا حافظ